کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم نے سوچا کہ بیٹنگ کی جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں دیکھیں بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں لیکن آپ کو شورٹ سیلیکشنز کا نہیں بتا بیٹنگ ٹیکنیک بڑی اہم ہے کرکٹ میں دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم بنیادی بنیادی بات کریں اگر آپ کے پاس انر ہے اور اگر آپ کے پاس انر میں لیفٹ ہینڈ کا انر ہے ٹھیک ہے لیفٹ ہینڈ ایک رائٹی کے لیے لیفٹ ہینڈ کا انر ہے یعنی کہ اس ہاتھ کی یعنی کہ لیفٹ ہینڈ کی اگر آپ سٹرونگ گرپ کریں گے سٹرونگ گرپ اور موو بہت سٹرونگ گرپ ہونے چاہیے اس والے ہاتھ کی آپ کو موومنٹ ویسے بھی اتنی ٹائٹ پکڑ نہیں ہے لیکن کچھ بیٹنگ بہت ٹائٹ پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ فک کرتے ہیں اپنی ان کی سیلیکشن فکڑ ہو گئی ہے تو ان کو مسئلہ بالکل نہیں کرتی لیکن اگر ہم بات کریں بڑے سے بڑے پلیئر تیبور مردہ یا میرے خال میں فورم چکوال تیسر شاہ ان کے دیکھیں موسٹلی اس ہاتھ میں یہ جو ہاتھ کا گرپ بہت ٹائٹ ہوتا ہے لیکن وہ دونوں ہاتھ میں پہل لیتے ہیں اگر آپ کو بھی اتیاطا کسی کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے یہ اگر آپ غیر انر کے کھیلیں گے تو یہ گرپ پھٹنے کی بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے گرپ پضبوطی بھی اتنی سے نہیں آتی آپ کو مٹی لگا کر تو گرپ پھٹ جاتی ہے تو بیٹ کی گرپ کوئی ڈبل کرا لیتا ہے پھر لیکن میرے خیال میں بیٹ کو سنگل گرپ میں رہنے دینا چاہیے آپ انر ضرور پہنے اگر آپ اچھے پلیئر ہیں کیونکہ انر سے آپ کا یہ شارٹ بیٹ گھومتا نہیں ہے جان یعنی کہ جاندار شارٹ نہیں رہتی تو بہتر یہ کہ اس ہاتھ کو ٹائٹ پکڑ لیں اس ہاتھ کو ٹائٹ اس ہاتھ کو لوس چھوڑ لیں کیونکہ آپ کا بیٹ اس طرح جائے گا اس طرح یہ جو ہاتھ ہے یہ اس کو بیٹ سے سپورٹ کرے گا یہ دیکھئے گا یہ ہاتھ بلکل نہیں موو کر رہا ہے یہ دیکھیں یہی موو کر رہا ہے یہ موو کیا یہ موو کیا ہے پھر یہی موو یہ دیکھیں یہ موو کر رہا ہے وہ بلکل نہیں تو سب سے جو بیسک بات ہے وہ یہ ہوگی اب یہ دیکھیں ہمارے پاس پر ایک لسانتا وڈ میں بھی بیٹ ہے ساکھی بھی ہے لیجنڈ بھی تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ان کے یہ دیکھیں گا سیکنڈ جو خاص بات ہوگی ایک بیسمنٹ کے لیے اسے اپنا ایک بیٹ لینے ہے دیکھیں اگر آپ کوکونٹ ہے تو ایک پرسنل بیٹ ضرور لیں پھر آپ بیٹ کا ویٹ ضرور لیں کیونکہ آٹھ سو سے کم کا اگر ویٹ کا بیٹ ہوگا نا تو میں آپ کو پرسنل روپین دوں وہ بیلنس نہیں ہوگا وہ آٹھ سو سے اوپر کا ضرور لیں کیونکہ اتنا بھی وہ کوئی میرے خیال میں ویٹ نہیں ہوتا کرکڑ جو کھلتے ہیں پہلے اگر آپ آج سے آٹھ سات سال چھ سال پہلے یا پانچ سال پہلے چلے جائیں تو سی اے کے ویٹس ہوتے تھے ٹھیک ہے تو وہ ہیوی ہوتے تھے اتنے بھی کوئی وہ لائٹ نہیں ہوتے تھے اچھا لائٹ ویٹ پھر آپ کے ہاتھ میں کہ دیکھیں نیچے شارٹ پہ آ جائے گا اور اوپر شارٹ پہ جل دیا جائے گا شارٹ پچ پہ بال آپ دیکھیں جو کرکٹ ٹیکنیس کی جو سب سے خاص بات ہے جو ہم کہتے ہیں پھر ایک آپ دیکھیں کھڑے کس طرح ہیں آپ کا سٹائل کیا کھڑے ہونے کا دیکھیں گے بہت سے اگر آپ انڈرسٹینڈنگ دیکھیں گے نا ٹیپ بال پہ جو لوگ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں چاہے ہم کی کرکٹ جیسی بھی ہے اگر وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو وہ جو بیسمن کھڑا تو اس کی اس کی سٹائل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کھلنا آتا ہے اس کو اور یہ شارٹ کھا مارے گا جس سٹائل سے کھڑا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاروں طرف گراؤنڈ کے ایسا شارٹ جیسے تیمور یہ خورمچیکوال ہیں یہ چاروں طرف شارٹس لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں پھر پھر اگر اب آپ آ جاتے ہیں بیٹنگ ٹیکنیکس پہ بیٹنگ شارٹس پہ آج کل یہ بہت اچھا ہو گئے پھر گیس کی بال ہے پریشر بال ہے دو سوالہ بھی ہے آہ تین سوالہ بھی ہے چار سوالہ پان سو چھے سو سات سو آٹھ سو ہزار روپے کا ٹیپ بال کا بال آ رہا ہے اب سوچیں ایک ہزار روپے کے ٹیپ بال سے آپ میچ کھیلنے ہوئے ایک دو سوالے سے کھلنے تو فرق دیکھی گا کہ شارٹس آپ کو خود دیکھے گا کہ اچھا کرنا کیا ہے آج کل جو سیلیکشن ہے نا شارٹس کی اگر بال آپ کے اس زون میں گر رہے آگے گی گر رہے تو کہاں اس کو آپ کراس دیکھیں سلو بولر ہے تو آپ کراس حرام سے کھل لیں گے یہ کراس آپ اس 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 کالڈ کراس آپ اس کو کراس مار دیں لیکن یہ دیکھیں یہ یہ اس کو آپ نے یہ ملانا ہے اس کراس کراس چپ شارٹ مارنے جائیں گے تو آپ کا بیٹ یوں ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اس wall کو یوں ملا رہا ہے تو اگر تیز بولرہ تو مشکل ہے تو بہتر یہ کیا ہے اگر تیز بولرہ پیچھے سے wall آ رہا تو آپ اس کو اعرام سے short pitch پہ بال لے کے جا سکتے ہیں mid wicket پہ یا leg پہ یا لیکن اگر آگے ball گر رہتا ہے تو آپ اس کو سیدھا لے جائیں سیدھے bad سے کھیلیں جتنا سیدھے bad سے kişلیں گے آگے پھر جتنا سیدھے bad سے کھیلیں گے آپ اس shot کو جتنا sیدھے bad سے کھیلیں گے آگے جو بھی ball آ رہا ہے دیکھیں اگر آپ کے آف سٹم کی وکٹ تک اگر بول آ رہا ہے تو بہتر ایک اس کو سٹیٹ پہ لے جائیں اگر تھوڑا سا بول اس طرف آ رہا ہے تو بہتر یہ کہ میڈ آن اس طرف لے جائیں اگر اس شارڈ کو آپ میڈ وکٹ کے اگر وہ بولر تیز ہے سپیڈ ہے اگر میڈ وکٹ کی طرف لے کے جائیں گے ضرور آپ کی وکٹ گر سکتی ہے آپ کراس کھیلتے ہیں بولڈ ہو سکتے ہیں آپ کی شارڈ میسٹ ہو سکتی ہیں یہاں لگ سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اگر وہ بول آپ کو دیکھیں کرکٹ کا سب سے خاص بات اگر وہ بول آپ کو آف سٹم پہ اٹھاوا دے رہا تو آپ بہتر ہے اس کو اس پہ ایکسٹرہ گورن پہ لے جائیں اگر آپ کو بالکل وائٹ کی اورکر کی طرف آ رہی پہلے تو آپ اتنا اچھے پر لے رہو ہوں کہ آپ کو وائٹ بول جج ہو کہ میں جج کروں چھوڑ دوں یہ بہت اچھے پر لے رہی نشان دیتی کہ اسے پتہ ہے کہ یہ بول وائٹ ہے اور وہ چھوڑ لیکن سب سے اگر ہم بات کریں نا جب تک آپ اپنے اگر آپ چیزنگ پہ جا رہے ہیں یا آپ اچھی بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ اپنے حواس پہ قابو رکھیں گے نا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کے پاس دیکھیں جو اچھا بیسپنٹ ہوتا ہے نا وہ ہر بول پہ چھے لینا جانتا ہے اگر وہ اپنے حواس اور ہوش ہو حواس میں اور میں تب بالکل پینک نہیں ہو رہا رن ریٹ اٹھارا چاہیے بیش اپنا نیچرل گیم کھیل رہا ہے آسٹریلیا کیوں کامیاب ہے نیوزلینڈ کیوں کامیاب انگلینڈ کیوں کامیاب ہے ان کا ان کی چھے وکٹ گریوں یا پانچ وکٹ گریوں وہ اپنے حواس پہ بھاری نہیں کرتے کہ وہ اپنا نیچرل گیم کھیلتے ہیں کرکٹ کا وڈکاپ تھا آسٹریلیا کا بھی ویڈ پانچ وکٹے آؤٹ ہوگی تھی وہ ویڈ اکیلا لے گیا میچ انڈیا سے لے گیا میچ ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آگلی بول ہے شوٹ کہاں لے گے جانی ہے اب آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں ہم نے کچھ میںچس دیکھے ان کی ویڈیو ریکارڈ کی ہم نے اچھی اچھی جو شوٹ سے اس کو رکھا ہے اس ویڈیو میں اگلے سات آٹھ منٹ آپ دیکھیے گا کہاں وہ بیسمنٹ لے کے جا رہا ہے شوٹ کو بول کہاں گری اور اس کو کہاں لے کے گیا وہ ضرور دیکھے گا اس کا پیچھے کر کے دوبارہ دیکھے گا بول پیچھے آ رہا ہے اس کو کراس کے سے لے کے گیا ای ٹولی بال کو سٹیٹ پر مارنا آپ کھڑی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو کروس کھیل جائیں گے تو وہ مشکل ہے لیکن پھر بالر کی سپیڈ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے دیکھتے ہیں چلتے ہیں گریپ کی بات ہو گئی بیٹ کی بات ہو گئی بال کی بات ہو گئی پریکٹس جتنی کریں گے نا دن میں چالیس پچاس آہ دس سور کھیلیں بالر جو ہے وہ آہ دیکھیں بالر پہ ہم الگ سے بات کریں گے ٹھیک ہے چلتے ہیں ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو اور اس ویڈیو میں ضرور دیکھئے گا پھر کومنٹ ضرور کر کے بتائیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے ہم کس چیز پر بات کریں ہم اس پر ضرور بات کریں گے اپنا اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں گے اس کو بال آگے گیرا اور دیکھیں کہاں گیا سیدھا میڈ آن پہ بالر نے لیک سٹم سے بھی باہر کی طرح بال کوشش کی سیدھا پیچھے ٹپ کا تھا آرام سے لیکٹ پر دیکھیں بہت بڑا اچھا کا لیکٹ پہ گیا تاس تھا سیدھا میڈ آن پہ بہت اچھا شاٹ یورکر ٹرائی کے اور کیا ہیلیکاپٹر شاٹ تھا بہت مشکل اور رسکی شاٹ ہوتا ہے یہ وہی لیک سٹم سیدھا کروس اور لیک پک یوچ ہٹ فل تاس تھا فل تاس نو لک شاٹ دیکھیں کتنا خوبصورت سیدھا سٹیٹ پہ سکس فل تاس فل تاس اور وہ بھی لیک سٹم کی طرف جا رہا ہے سیدھا لیک پہ لے گئے اس کو کروس سکس ہائٹ پہ تھا لو ہائٹ پہ تھا سیدھا اس کو لے گئے سٹیٹ میڈ وکٹ پہ پیچھے ٹپ کا رکھا اتنا ہائٹ پہ نہیں اٹھا سیدھا ہینڈ کے پاس تھا سیدھا لے گئے سٹیٹ کے اوپر اس شاٹ کو لیکن اس کو کروس بھی لے کے جائے جا سکتا تھا کروس زیادہ یوچ جاتا ہے دو بہترین ہیلیکپٹر شاٹ ہیں دیکھیں خط آگیا ہے اس کی شاٹس ہوتی ہیں یہ اور اگلی بھی دیکھئے گا وہ بھی ہیلیکپٹر میں ڈان پہ لے کے گئے دونوں باؤنڈریز فور فور آئے بہت تیز شاٹ تھی ہیں این ہی باتوں کو جو میں نے ان شاٹ سیلیکشنز پہ کہیے آپ ان وہ غور کیجئے گا دیکھئے گا گین کا ٹپ کا پہاں پڑ رہا ہے اور بیسمن اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے وہ پرفیکٹ ان کی بیٹنگ ٹیکنیکس ہے اور وہی پرفیکٹ ان کی شاٹ سیلیکشنز ہیں تب ہی وہ گیندے سکسز کہیں ہیں سارے یہ شاٹس دیکھئے گا اور اینڈ تک دیکھئے گا اگر مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کومنٹ کیجئے گا نیکسٹ میں ہم ضرور اب گراؤنڈ میں جا کر اس پہ ہم ویڈیو بنائیں گے بیٹنگ گریپ پہ اور بیٹنگ کی ٹیکنیکس پہ اور مزید بہت شکریہ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو مزید بہت شکریہ جب کیسے لگا چھک دیکھے گا کام بہت شکریہ تھے گا کام بھنگ گے گھر پہ رکھوں گا شاہبہ بچ رہا تو انکہ رکھ رہا تو رکھ ہونڈ یا تو نالے آپ نے اندر یہ گیا چھے البتہ بول یہ ایدھر کا تھا یہ سٹیٹ کا تھا چی کیا نامس پھوٹس والے موسیقی 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 یار 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 ڈوڑا اگرام نا تو بھائی اوہ انہیں تیز سے بھلے سے آئے گی میڈل جائے گی کوئی نہ انہیں کرانی کنا بھی یار کے نا پارٹ ٹائم کام میں یار بول وہیں جائے یہ لو بچہ رہے ہیں نوکران دوں ہوا بہت تید ہے بھائی ہوا بھائی ہوا بھائی ہوا بھائی ہوا بھائی ڈیو مجھے مجھے ہوا بھائی تیس آگیا تیس آبا وہی رہے رنگ پہی برنگ پہی موسیقی